بی بی گل آنے والی ہے اس لیے سانگوالاو نے اس کا بی بی روم ریڈی کر دیا وہ بھی بہت ساری ایکسپینسیو چیزوں سے کاز کر اس نے پانچ پینٹنگز لگائی تھی بیس بیس ملین والی تو یوں نے کہا کہ تم اسے یہاں پہ لگا رہے ہو تو کتنے سارے پیسے ویسٹ نہیں ہو جائیں گے لیکن سانگوالاو نے کہا کہ یہ ساری پکچرز تو میرے کلیکشن میں سے سب سے سستی والی ہے جس سے یوں من میں بولتا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں نے جو ابھی کہا تھا وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا ابھی سانگ شاہو بھی بینہ کرچز کے چل پھر پا رہا ہے ہاں ابھی دوڑنا اور کودنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہے لیکن وہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے اور یوں کو یقین ہے کہ کچھ ہی مہنوں میں وہ نارملی سب کچھ کر پائے گا اس دن یوں اور سانگوالاو چھت پر جو باتیں کر رہے تھے یوں ابھی اس بار میں شور نہیں ہے کہ سانگ شاہو نے وہ باتیں سنی ہوگی یا فی نہیں لیکن اس دن کے بعد سانگ شاہو سانگوالاو کو لے کے کچھ زیادہ ہی کیوریس ہو گیا ہے مطلب وہ سانگوالاو سے زیادہ کلوز ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو پہلے بھی لوگوں کے سامنے اینرزیڈک اور بہت زیادہ چیرفل رہتا تھا لیکن کئی بار یوں کو گرمی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی تب وہ اٹھ کر اپنے روم سے باہر جاتا ہے اور سانگ شاہو کو دیکھتا ہے اس نے کئی بار اس طرح سے رات کو سانگ شاہو کو دیکھا ہے کہ وہ رات کو ایسے ہی گھر میں اکیلا سائلینٹلی چلتا رہتا ہے اور یوں نے اسے پیچھے سے ہی دیکھا تھا لیکن پیچھے سے بھی وہ بہت زیادہ لونڈی دیکھ رہا تھا دو دن پہلے اس نے جیو آنٹی کو ایک چھوٹا سا بلیک باکس دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے لیو کے ہاؤںس میں لے جاؤ اور لیو چنگ کو پرسنلی دینا وہ بلیک باکس رنگ باکس جیسا لگ رہا تھا اور یوں کو پکا پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا تھا لیکن اسے بیٹ فیلنگ آ رہی تھی کہ وہ باکس ریسیو کر کے لیو چنگ کو اچھا نہیں لگے گا اور اس شینگٹین سٹی میں ایک دوسرا بڑا ایونٹ بھی ہونے والا ہے پارلمینٹری الیکشن کی شروعات ہونے والی ہے سانگولا اور یوں بیٹ کا نیوز دیکھ رہے تھے جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ ایک جانی مانی ڈائیمنٹ کمپنی کا مالک جو چینزن ہے اس کی ایک اومے کا بیٹی ہے وہ جب بہار ریسٹورن میں کھانا کھانے گئی تھی پھر وہاں سے واپس آ رہی تھی تب کچھ انون بیٹا کے گروپ نے اس پر ٹیک کر دیا اس کی کار کافی زیادہ ڈائمیج ہوئی تھی اور ڈرائیور بھی سیریوسلے انجرد تھا اور یہاں تک کہ وہ چھوٹی بچی بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اب جب بھی وہ کسی کو دیکھتی ہے ڈر کے مارے وہ چلانے لگتی ہے اور ابھی وہ نارمل ہی کسی سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہے ہے ابھی رات کو وہ لوگ نیوز دیکھ رہے تھے لیکن تب ہی اسے کسی کا کال آیا فون پہ بات کرنے کے بعد سانگولا باہر چلا گیا اور صوبے واپس آیا اس وقت سانگولا تھوڑا پریشان لگ رہا تھا اور تھوڑا نروز بھی تھا یوں نے اسے پوچھا کہ سب کیسا رہا ملب رات کو سانگولا چینزن کی مدد کیلئے گیا تھا اس کی بیٹی پہ اٹیک ہوا تھا نا کیونکہ یہ چینزن بہت بڑا بزنسمن ہے ہر سال وہ کافی سارے پیسے ڈونیٹ کرتا ہے گریبوں کی مدد کرنے کیلئے اور اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی ساری دھندولت دان کر دے گا اس میں اس کے بچے بھی کافی زیادہ سپورٹیو ہے سانگولا انہیں بتایا کہ بزنس گروپ میں چینزن کو کافی سارے لوگ پسند کرتے ہیں اس کے پاس کافی وائٹ گروپ ہے جب اس کی فیملی میں کچھ ہوا تب سچ میں اس نے یہ کہہ کے رسپونٹ دیا کہ جب ایک کو مسیب بتائی تب سب لوگ اسے سپورٹ کریں گے جس بیٹا گروپ نے کرائم کیا تھا وہ کچھ گھنٹے پہلے ہی پکڑے گئے ہیں اس بیٹا کو جب یہ پوچھا گیا کہ اس نے اس اومیگا لڑگی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تو اس نے یہ بتایا کہ وہ دوسروں سے نیچی زندگی نہیں جھینا جاتا وہ کچھ بڑا کر کے دنیا کا سامنا کرنا چاہتا ہے بیٹا کے ہیومن رائٹس پانا چاہتا ہے سانگولا انہیں بتا ہے کہ کیا کھاک ہیومن رائٹس ایک پسند بھی اسے نہیں پتا کی ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں اب اس کی بیوکوفی کی وجہ سے سارے بیٹا کو بھگتنا پڑے گا بیٹا سمان ادھیکار چاہتے ہیں آلفا اور اومیگا کی طرح لیکن ایسے بیوکوفوں کی وجہ سے اس کا راستہ اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے